حضرت موسیٰ نے ایک بار اللہ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اے اللہ میں تیری قربت چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں بہت ہی کلوز ہو جاؤں اور تیری رضا مجھے مل جائے تو مجھ سے راضی ہو جائے تو مجھ سے خوش ہو جائے اللہ نے کہا کہ اگر مجھ سے کلوز ہونا ہے اور میری قربت چاہیے دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فیزیکل ہی کوئی آدمی کلوز ہوتا مگر رضا نہیں ہوتی ہے تو اللہ نے ریپلائی دیا موسیٰ اگر تم شب قدر میں یہ دو رکعت نماز پڑھو جو ابھی آپ لوگ پڑھیں گے یہ نماز کی ہسٹری کیا ہے اور اس نماز کا بینیفٹ کیا ہے ہسٹری بھی یہ ہے کہ موسیٰ نے جب اللہ سے یہ ریکویسٹ کی تھی اور ہسٹری اور بینیفٹ بھی یہ ہے کہ اللہ نے ریپلائی کیا تھا کہ یہ دو رکعت نماز جو شب قدر میں پڑھتا ہے سورہ قلواللہ بھی ہر امت کو اللہ نے دیا تھا سورہ قلواللہ میسیج آف توہید حضرت موسیٰ نے کہا اور اے اللہ میرا دل چاہتا ہے تیری جنت مجھ کو مل جائے پانچ حضرت موسیٰ کی پانچ دعائیں ہیں فائیف ریکویسٹ میں تیرے کلوز ہو کر تیری رضا تیری خوشنودی چاہتا ہوں کاشا بے قدر کی دو رکعت نماز اور اے اللہ میں تیری جنت چاہتا ہوں اللہ نے کہا تو آج کی رات کسی مسکین و غریب کا خیال کرنا اور اے اللہ میں جنت کی جو بیسٹ نعمتیں ہیں وہ چاہتا ہوں جنت ہمیں ملے گی جنت کی ہر نعمت ہم کو نہیں ملے گی وائی کیونکہ جنت میں سٹیٹس لوور سٹیٹس کا مومن ہائر سٹیٹس کے مومن والی نعمتوں کو حاصل نہیں کر سکتا میں چاہتا ہوں جنت کی بیسٹ نعمتیں مجھے ملے تو کہا کہ جو شب قدر میں میری تصویح پڑتا ہے یہ کیا چیز ہے دعائی جوشن کبیر سبحانہ کا سبحانہ کا یا لا الہ الا انتا الغوث الغوث یہ سبحانہ کا تصویح یعنی ورڈنگ چینج کر دیں تو رپلائی یہ ہوگا کہ اے موسیٰ جو جنت کی تمام نعمتوں کو اور حائیس نعمتوں کو لینا چاہتا ہے شب قدر میں وہ دعائی جوشن کبیر پڑے یا ہزار مرتبہ میری تصویح کرے اور اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پولس سرات کو کروز کرلوں مومن کے لیے سب سے بڑے دو پرابلم آئے ہیں روایت میں برزخ اور پولس سرات یہ روایت میں ہے نا کہ اللہ آپ کو ویزا دے دے گا کہ جاؤ جنت تمہارے لیے گورنمنٹ ویزا ایشو کرتی ہے ٹرانسپورٹ کا انتظام آپ کو کرنا پلین کا ٹکٹ آپ کو خریدنا ویزا ایشو کرنے والی ایتھوریٹی آپ کے لیے پلین نہیں لاتی اللہ نے جنت دے دی ہے جنت کا پرمٹ ہے جاؤ لیکن راستہ جنت کا پولس سرات سے ہے یہ سب سے مشکل جنت مل گئی ہے بہت سے لوگ سلپ ہو کے جہنم میں گرے ہیں کہا کہ اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پولس سرات بھی بڑی سیفٹی اور پروٹیکشن کے ساتھ کروز کر کے جنت کے دروازے تک آ جاؤں جنت کا پرمٹ تو ہے میرے پاس ایک حدیث ابھی آپ نے سنی موسیٰ کو ایک حدیث آج مجلس پر سنیں گے رسول اللہ کی کہ جنت کا پرمٹ تو مل گئے آپ کو جنت کا راستہ پولس سرات کہا جو شب قدر میں راہِ خدا میں صدقہ دیتا ہے اور ایک بات میں یہ آپ پہ یہ بتا دوں کہ دو عامال شب قدر ایسے جو لوگ بھول جاتے ہیں چونکہ دو دن پہلے شیخ مرتضی علی دینہ شب قدر کی سگنفیکنس بتا چکے ہیں تو میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں میں اس کے بات جہاں پہ ان کی سپیچ ختم ہوئی تھی اس کے بات کی بات کر رہا ہوں شب قدر کے عامال میں آپ کو یہ نماز یاد ہے جو ابھی ابھی اس روایت میں بھی جس کو منشن کیا شب قدر کے عامال میں دعا جوشنِ قبیر یاد ہے شب قدر کے عامال میں آپ کو عملِ قرآن یاد ہے شب قدر کے عامال میں دوسری چھوٹی چھوٹی دعا دو بہت ہی امپورٹنٹ عمل نمبر ایک شب قدر میں صدقہ دینا وہی جو میں نے جہاں سے اپنی سپیچ شروع کی کہ شب قدر میں اگر آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیا تو پورے سال میں پروٹیکٹ کر لیا رود آنا کچھ لوگ صدقہ دیتے ہیں ڈیلی کیوں کہا کہ آج کا دن ہمیں بلا سے بچ جائیں گے مصیبت سے بچ جائیں گے صدقہ دینے سے ڈیلی آپ صدقہ دیں گے تو اس دن کی مصیبت ختم ہوگی آج کی راست صدقہ دیں گے تو پورے سال کی مصیبتیں ختم ہوں گی کیونکہ پورے سال کی فیٹ آج لکھی جا رہی ہے سیم ریزن جو نمازِ وحشتِ قبر کے لیے بھئی مرنے والے کے لیے روز نماز پڑھو بینیفٹ ہے پہلی والی رات کی اتنی امپورٹنس کیوں کہا کہ مرنے والے کی قبر سارا ڈیسیشن پہلی رات کوئی اگر پہلی رات اچھی ہو گئی تو قیامت تک اچھا پہلی رات عذاب آ گیا تو قیامت تک عذاب تو ساری ہم کوشش اور افرٹ کرتے ہیں کہ مرنے والے کی قبر کی پہلی رات ٹھیک ہو جائے کوئسٹن یہ ہے کہ ایک رات کو اچھا کرنے سے کیا فائدہ تو پتہ نہیں قبر میں پانسو سال ابھی رہے گا کہا نہیں ڈیپینڈ ہے پہلی رات پر وہی وہی فیلسفی شب قدر کے صدقے کی کہ روز آنا جو آپ صدقہ دیتے ہیں امام کی حدیث صبحوں کو صدقہ دو تو شام تک مصیبتوں سے محفوظ رہتے ہو مغرب کے بعد صدقہ دو تو نیکس مارننگ تک مصیبتوں سے محفوظ رہتے ہو وہ صدقہ آپ کو بارہ گھنٹے کا پروٹیکشن دیتا ہے آج کی رات کا صدقہ آپ کو 365 days and night کا پروٹیکشن دیتا کتنے لوگ ایسے ہیں کہ عمال شب قدر کا اسٹارٹ صدقے سے کریں لیکن قرآن نے کا سلام انہیا حتی مطلع الفجر ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے ابھی ٹائم ہے فجر سے پہلے پہلے بھی اگر صدقہ دے کے آج کی رات کو مصیبتوں سے اور بلاؤں سے اور پریشانیوں سے دور کر لو تو پورا سال تمہارے لئے پروبلم آسان اور دوسری بات یہ اللہ ہمارا ٹرائل لیتا ہے یہ دوسری بات اللہ کے ہاں ون وے ٹریفک نہیں ہے گیو ون ٹیک ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں اور آج کی رات تو مانگنے کی رات جتنا مانگنا ہے اللہ سے آج کی رات مانگ لو اللہ پہلے ہمارا ٹیسٹ لیتا ہے کہ ہم خود بھی کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں کہ نہیں اس سے تو سب مانگ رہے ہیں یہ بھی دے 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 یہ بھی دے 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 یہ بھی دے دے کہ جب اس سے سب مانگ رہے ہو تو پہلے اللہ چیک کرے گا کہ تم بھی کسی کو کچھ دینے کو تیار ہو کے نہیں چنانچہ ابھی ابھی آپ نے جو مناجات امیر المومنین سنی اس کی پوری فلسفی اللہ سے آپ نے کہا ہل یرہم ہل یرہم ہل یرہم ہل یرہم اللہم انی اصلک علمان 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 کیا مطلب میں بڑا گناہگار ہوں مجھ پر رحم نازل فرما میں قیامت کی مصیبت میں فسوں گا مجھے پروٹیکشن اور امان دے لیکن اللہ کہے گا کہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے تو رحم مانگ رہے ہو دوسروں پر خود رحم کر رہے ہیں اوکہ نہیں کر رہے ہیں آج کی رات چاہے آپ دعائے توبہ پڑھیں آج کی رات چاہے آپ مناجاتی امیر المومنین پڑھیں آج کی رات چاہے آپ سیونٹی ٹائمز پہلے اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو معاف کیا کتنی حدیثیں آپ سال میں روزانہ سنتے وہ آج کی رات یاد کیجئے کہ اگر کسی مجمع میں خیبت کرنے والا بیٹھا آئے اس کی وجہ سے سب کی دعا کو اللہ روک دیتا کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی موسیٰ نبی سے کہا واپس جاؤ تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا کیونکہ امانگ یورسلف دیاریزہ خیبت کرنے والا بیٹھا اور جب اس نے دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کر لی آئے اللہ آج لوگ مجھے ظلیل کر دیں گے مجھے چھپا لیں مجھے بچا لیں میں توبہ کرتا ہوں اللہ نے کہا موسیٰ دعا کی ضرورت نہیں ہے بدہ دعا میں نے تمہاری حاجہ سے پوری کر دی اب یہ روایتیں سال کے دیگر تھیری سکسی فور ڈیز کے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی آج آج جو آدمی اللہ سے توبہ کر رہا اور مناجات امیر المومنین پڑھ رہا اور استغفراللہ ربی وعتوبو علیہ یا استغفراللہ وعتوبو علیہ پڑھ رہا پہلے وہ اپنے دل میں یہ خیال رہا ہے کہ جس جس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے میں سب کو ماف کرتا ہوں اور بہت ہی جرنلائز نہیں پھر یاد بھی کرے کہ ہاں فلاں نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا لیکن آج میں نے اس کو ماف کیا کیوں کہ میں اسے ماف کروں گا تو مجھ سے بڑا مجھ کو ماف کرے گا عامال شب قدر میں بہت ہی امپورٹنٹ یہ کہ آدمی پہلے ایک دوسرے کو ماف کرنا سیکھے پھر اللہ سے مانگے تو اللہ اس کو دیتا برحمتک یا ارحم الراحی وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہی موسیقی